اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ قائم کرے گا ظلم و جور کو ختم کرے گا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے یا اس عقیدے کے اوپر ہمارے پاس کچھ دلیلیں ہیں قرآن مجید سے تاکہ ہم ہر انسان کو مطمئن کر سکیں کہ مذہب شیعت جذبات کی روح میں بہکے نہیں چلا ہے یہ جذباتی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈرانا چاہتے ہوں ہم کسی پر روب ڈالنا چاہتے ہوں یا مظلوم آدمیوں کو ہم دلاسہ دینا چاہتے ہوں کہ گھبراؤ نہیں کوئی ہے نہیں یہ جھوٹی بات نہیں بلکہ اس کے اوپر قرآن مجید میں متعدد اشارے موجود ہیں اور جن میں سے پہلا اشارہ میں نے بیان کیا سورہ راد میں موجود ہے ولے کل قوم حاد ہر قوم کے لیے ایک حادی کا ہونا ضروری ہے تو اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے ایک حادی کا انتظام ہونا چاہیے ورنہ ہم بارگاہ خدا میں یہ شکایت کریں گے پروردگار اگر ہم نے گناہ کیے اگر ہم نے غلطیاں کی اگر ہم راہ راستے بہگ گئے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے یہ تیرا قصور ہے کہ تُو نے ہمارے لیے حادی کا انتظام نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس ایک جواب ہوگا بارگاہ پروردگار میں اسی لیے میں نے مولا کائنات کی حدیث بھی پڑھی تھی کہ حجت خدا ضروری ہے مقلوق سے پہلے بھی مقلوق کے بعد بھی مقلوق کے ساتھ بھی کوئی دور ایسا نہیں ہے امام نے تو یہاں تک فرمایا ہمارے مولا نے لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْعَرْضِ إِلَّا إِسْنَان اتنی عربی تو ما شاء اللہ آپ سمجھتے ہیں لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْعَرْضِ إِلَّا إِسْنَان اگر زمین پر کوئی باقی نہ رہے علاوہ دو آدمیوں کے لَكَانَ أَحْدُهُمَا الْحُجَّا تو ان دو میں بھی ایک امام ہوگا یہ آپ کے اور میرے مولا کائنات نے اشاد فرمایا لَكَانَ أَحْدُهُمَا الْحُجَّا ان میں سے ایک حجتِ خدا ہوگا تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ ہر دور میں قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن مجید پر آپ کو اعتبار ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں شک کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کا جواب چاہیے ہر اس انسان سے کہ جو کسی ایک کا وجود نہیں مانتا جو حادی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اس سے ہم سوال الٹا یہ کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت حادی اگر نہیں ہیں تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اگر ہے تو پھر اسے تسلیم کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے اسے ماننا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے لہذا پہلی دلیل یہ ہے اچھا اس میں استعمال ہوا ہے ولے کل قوم انہات اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے وَزَعَيَدَهُ عَلَى صَدْرِ تفسیر سے پڑھ رہا ہوں تمام تفسیروں میں یہ ہے وَزَعَيَدَهُ عَلَى صَدْرِ رسولِ اسلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھے فرمایا عَنَ الْمُنْزِرُ میں ہوں جو کائنات کو ڈرانے والا ہوں یعنی یہ جو آیت میں کہا اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُونَ آپ ڈرانے والے ہیں تو اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے میں ہوں وہ ڈرانے والا اس کے بعد کہتے ہیں وَعَوْ مَعَا إِلَى مَنْكَبِ عَلِي اور پھر رسول نے اشارہ کیا انگلی سے اور پشت پہ ہاتھ رکھا عَلِي ابن عبی طالب کی اور یہ کہا اَنْتَ الْحَادِي تو وہ ہے جو حادی ہے وَبِقَا يَحْتَدِي الْمُحْتَدُونَ اور دنیا میں کوئی ہدایت نہیں پاسکتا مگر تیرے ذریعے پائے گا سلام آج حید محمد ورآل محمد